مرزاپور جنپل میں چونار تحصیل کے پہاڑی کے اوپر ما درگا کا مندر درگا کھو کے نام سے جانتے ہیں وہیں درگا کھو کے ٹھیک بغل میں ہے ما کالی کا مندر یہ ما کالی کے مندر کے بغل کے نیچے کا جھرنا ہے اب چاروں طرف آپ جو نجارہ دیکھ رہے ہیں جتنا صاف ستھرہ بھی آپ کو دکھائی پڑھ رہا ہے تھوڑی دیر پہلے گھنٹے پہلے آپ آئے ہوتے تو یہاں پہ شاید آپ کو اتنی صفحہی نہ دیکھنے کو ملی ہوتی چونار کے کچھ اتساہی نویوک جس میں سے کی ایک پرمکھیں دھرمن دیادو جو کی نس جی کے کمانڈو بھی ہیں ہمارے میتر بھی ہیں ان کے سہیوک سے ان کے سارا بیچار ان کے من میں آیا تھا چونار میں چل کے دلگا جی کے مندر کے پاس صفحہ کی جائے کن کن لوگوں نے اپنا سہیوک دیا اس میں ہم بات کریں گے ان سبوں سے ان سبھی نویوکوں سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک صحیب پر دیگاوان یوک بھائی اپنا نام بتائیے میرا نام منوس کماریادو ہے میرا نام منوس کماریادو ہے ہم لوگ سفائی کرنے کے ساتھ ہم لوگ سفائی کرنے کے نیر سے ہے دھرمندری یادو جی کے ساتھ ہم لوگ اور یہاں پہ ہم لوگ جب آیا تھے کافی کھوڑے کام بار تھا تقریباً اتنا زیادہ کی وہاں پہ رکھنا مشکل تھا اس میں دیکھ لیجئے یہاں تو پورا اگرام سوچ ہو گیا ہے کافی سفائی دیکھ گئی اور کچھ جگہ کھوڑے ابھی بھی سفائی کر رہے ہیں ہم لوگ اور کچھ کھوڑا جلائے بھی گیا ہے کافی ماترہ کھوڑے جلائے گیا ہے یہاں نے سب سے خراب گندگی میں سب سے چیز کیا بورا لگا تھا تھرماکول یہاں پہ بہت زیادہ تھا اور پلاسٹک اور سراب کی بوتلیں بھی دکھائی پڑی ہوگی سراب کی بوتلیں اور تھرماکول جو تھالی ہوتی ہے اور پلاسٹک تو اتنی گندگی فلتی آپ اس کو کس کی لہ پر وہی مانتے ہیں ہمارے ہماری ساتھ سے تو جاگرکتہ ابھیان چل رہا ہے جانا سمجھانے کے لئے ہم لوگوں نے بورڈ لگایا ہے جگہ جگہ اور جو جو یہاں پہ پکنک منانے والے لوگ آئے ہیں ہاں بھی دیکھ رہے ہیں باتی جوکہ لوگ لگا رہے ہیں ہاں تو ان لوگوں سے بھی کہا گیا ہے جتنا بھی پلاسٹک اور تھرماکول کی چیزیں ہیں کھانا کھانے کے بعد آگ جو جل رہی ہے اس میں جلا کر ہی جائے تاکہ اگلا کوئی آئے تو یہاں پہ سوچ چھپائے اگلا کوئی ہے پھر دوبارہ وہ خود آئے تو ان کو بھی دوبارہ وہ خود آئے پھر اگلا کوئی آئے تو یہاں پہ ساپ ستھرا رہے ٹھیک ہے منو جی بہت بہت دھنواد ہم چاہیں گے کہ آپ کا اتصاہ ایسے ہی لگن سے کار کرتے ہیں اپنے ساتھ اور نویوکوں کو بھی جوڑیں جو کی چنار سے بیلونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم بات کریں گے کچھ اور نویوکوں سے جو کی منو جی کے ساتھ دھرمندر جی کے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں اور ابھی اپنا یہاں پہ صفائی احبیان میں لگے ہوئے ہیں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں ابھی سمیں دوپر کے قریب ڈیڑھ بجرہ ہے آج پندر اگست دوہزار چودہ کا دن ہے پندر اگست کو لوگ جنریلوگ کرتے کیا ہیں کہ جھنڈا فر آنے کے بعد چلے جاتے ہیں پکٹنگ منانے کے لئے اس کے باوجود چنار نگر کے اتصاہی نویوک جس میں سے موکھیں دھرمندر یادو جنہوں نے فیس بک پہ ایک احتیاسک نگر چنار نام کا گروپ بھی بنایا ہوا ہے وہ چھٹی لے کر کہے ہوئے ہیں ڈلی سے چھٹی لے کر کہے ہوئے ہیں اور ان کے ہی دیماں کی یہ اوپج ہے کہ چنار میں چل کے درگا جی کے پاس صفائی احبیان شروع ہے ایک سوچ بھارت احبیان کا ایک انگ بنا جائے ہم بات کرتے ہیں دھرمندر یادو جی سے دھرمندر جی سب سے پہلے ہم آپ کو بہت بہت بدھائی دیتے ہیں بہت بہت دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ نے اتنا اب کیا کہوں میرے پاس شب نہیں نکل لیکن میں کیا کہوں اس کے بارے میں کیونکہ بہت سارے نویوک نویوک ہیں چنار میں بہت کام کرتے ہیں لیکن اس پرکار کا پہلا رچناتما کارجی اس کو کریٹیو کہا جائے گا آپ نے شروع کیا کیا کیسے دیماغ میں آپ کے مند نے یہ بات آئی سر ایسا ہے کہ میں اکثر یہاں پہ آتا رہتا ہوں جب بھی چھٹی آتا ہوں تو یہاں پہ آتا رہتا ہوں بہتا ہے تو کافی ایک بار پچھلے منگلوار کو میں آیا تھا تو کافی یہاں پہ بھیڑ تھا اور اچھا لگا دیکھ کے تو میں نے کچھ پوٹو اپنے چنار کلاب اور تیاسک نگر چنار میں ڈالا تھا تو کافی لوگوں نے اس پہ کمنٹ کیا تھا کہ مطلب گندگی بہت ہے اس کے لیے کچھ کیا جائے کچھ کیا جائے سبھی میں نے اسی سمیں میں نے سرچا کہ کیوں نہ کچھ کیا جائے تو کچھ کر کے ہی دکھایا جائے تو ہمارے من میں پلان ہے کہ یہاں ساپ سفائی کا تھوڑا سا کر دیتے ہیں تو ہم نے اس پہ پہ دو تین بار ڈالا بھی تھا اس پہ چنار کے اتیاسک نگر میں چنار کلم میں تاکہ لوگ جو بھی چھک بیکتی ہے چنار کے وہ آئے اپنا ساہیوگ دے کافی بار میں نے پریس کیا کہ لوگ زیادہ زیادہ اکٹھا پھر بھی چلیے آدمی تو وہی پانچھ دیکھ رہے جو آپ کے سامنے وہی ہے دی منتر کافی لوگ کو دیا گیا تھا میں نے بھی بہت میں نے بھی بولا تھا پرسنلی بولا تھا لوگوں سے کہ آپ لوگ بھی آئیے چنار کے لئے ٹھیک ہے سب کوئی نہیں ہمارے سے شروعات ہوئی کوئی بات نہیں ہے کام شروع ہو گیا اور بہت اچھا ہوا یہاں پہ دیکھنا پچھلے بار میں نے پوشٹ ڈالا تھا یہاں پہ کافی اگلے بار آیا سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ بہت کچڑا تھا ابھی کتنا سپائی ہوا ہے خود دیکھنے کو مل سکتا ہے کتنا سپائی آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ آکے لوگ کچھ دارو کی بہتلیں بھی آپ کو دکھائی پڑی یہاں پہ سر سب کچھ کرتے دارو مرگا اس کے لئے تو اس پہ کیسے روک لگائی جا سکتی ہے پرشاہ سن کی طرف کوئی دھیان ہے کیا پرشاہ سن کی طرف سے پرتیبند لگا جائے جیسے تھرما کول استعمال نہ ہو پہلے بھی لوگ یہاں پہ آتے تھے پتل کا پیوک کرتے یہاں پر بھی ہے بہت سے پتلے کھانے پینے کو ہو سکتا ہے اسی سے پورپی ہو سکتی ہے ون بیبھا کو دھیان دیتا کیا آپ سمجھتے کہ ون بیبھا کی بھی کو جمداری ہوتی ہے اس میں سر ہوتی ہے ون بیبھا کی تو جمداری